اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے افغانی چکن تکہ کی ریسپی جو بہت ہی ڈیلیشس بنتا ہے بہت ہی کم مائل سے مسالوں کے ساتھ اس ریسپی کو آپ بنا کر تیار کر لیں گے ایک دم ریسٹران سٹائل تو ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے گا سب کو بہت پسند آنے والی ریسپی اور جب بھی آپ ٹرائی کرتے ہیں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسپی پسند آئے پلیس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کر دیجئے گا تو چلی دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو ہم نے کیسے بنایا افغانی چکن تکہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر 500 گرم چکن لے لیا یہاں پر ہم نے تھائی کے پیسز لیے ہیں اس سے چکن ایک دم مویسٹ اور جوسی بنتا ہے اور اس کو ہم نے واش کر لیا تھا ایک چھنی میں ڈال کر رکھ دیا جس سے کہ اچھے سے یہ ڈرائ ہو گیا پانی نہیں رہنے چاہیے چکن میں اب اس کو مرینیٹ کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک ٹی سپون یعنی ایک چھوٹے چمچ نمک ایٹ کر دینا ہے ایک ٹی سپون ادھرک لہسون کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے آدھا لیمن جوس ایٹ کر دینا ہے یہ ہمارا فرسٹ مرینیشن ہے اس سے چکن اور بھی زیادہ جوسی مویسٹ اور سافٹ بن کر تیار ہوگا بہت تیسٹی بنے گا اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے ریسیپی پسند آئے پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے اچھے سے مکس کر لیا اس کو پندرم نیٹ کے لیے سائٹ کر دیں دب تک یہاں اس کا مسالہ تیار کریں گے تو یہاں پر میں مسالہ تیار کرنے کے لیے یوز کر رہی ہوں ایگاروں کا الیکٹرک ہینڈ بلینڈر اینڈ چوپر تو اس میں ہم نے دیکھی آٹھ کاجو لیے تھے اس کو ہم نے گرم پانی کے ساتھ دس سے پندرم نیٹ کے لیے بھگو دیا تھا اس سے بھگونے سے کاجو بہت ہی ایزیلی پیس جائیں گے اور ایک دم کریمی ٹیکشور آئے گا اب اس کو ہم نے ایٹ کر دیا ہے دو چیز کیوبز یہ پروسس چیز ہے اور اب اس میں ایٹ کریں گے دو ٹیبل اسپون کریم کریم نہیں ہے تو آپ گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے باریک پیس لینا ہے تو اس ہنڈ بلینڈر سے آپ چھٹنی بنا سکتے ہیں پیوری بنا سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ نہیں پیس تا ہے تو اس میں تھوڑا سا دود ایٹ کر لیجئے گا اس سے ایزیلی یہ پیس جائے گا کیونکہ سبھی چیزیں ڈرائے ہیں اب یہ پیس چکا ہے تو اس کو سائٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے چوپر لیا ہے اور اس میں تین ہری میٹ چیٹ کر دیا ایک ادرک کا ٹکلا ملٹی پرپس ہنڈ بلینڈر اور چوپر ہے آپ اسے چوپنگ کر سکتے ہیں پیوری بنا سکتے ہیں چٹنی بنا سکتے ہیں بہت سارے کام اس سے کر سکتے ہیں اب اس کو ہلکا سا پوش کریں گے یہ دیکھیں بس کچھ ہی سیکنڈوں میں اس طرح سے یہ چوپ ہو جائیں گے تو دیکھ دیم فائن سے چوپ ہو گئے ہیں اسی طرح کے ہمیں چاہیے ایک دم فائن چوپ کر لینا ہے اگر آپ اس ہنڈ بلینڈر اور چوپر کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب دیکھیں جو چکن تھا وہ مرینیٹ ہو چکا ہے پندرم نیٹ ہو چکے ہیں تو اس میں ہم نے سبھی مسالے جو ہرم مسالہ تھا بود ایٹ کر دینا ہے ایک ٹیبل اسپون ہم نے بیسن لیا تھا ایک ٹیبل اسپون وائل کے ساتھ اس کو بھون لیا تھا اس طرح سے یہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ ایٹ کر دیا ہے دو ٹیبل اسپون ہم کرد ایٹ کریں گے ہم نے دو تین ٹیبل اسپون دہی کو چھنی میں ڈال کر رکھ دے جس سے کہ اس کا سارا پانی نکل گیا یہ ایٹ کر دیا ہے ایک ٹی اسپون کالی مرش پاورڈر ایٹ کر دیں گے ایک ٹی اسپون دخنی مرش کا پاورڈر یعنی وائل پیپر پاورڈر ایٹ کر دیا ہے تین ٹیبل اسپون یہاں پر ہم کریم ایٹ کریں گے کریم نہیں ہے تو گھر کی ملائی میں نے بتایا وہ لے سکتے ہیں اور جو ہم نے کاجو کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اگر آپ اس میں ہری لائچی کا فلیور پسند کرتے ہیں تو اس کا ادھا ٹی اسپون پاورڈر ہری لائچی کا ایٹ کر سکتے ہیں اچھے سے میکس کر لیا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے میکس کر دیجئے اس کو رکھ دیجئے ایک سے ڈیوڑ گھنٹے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے جتنا ٹائم اتنا ٹائم تک آپ رکھ سکتے ہیں گرمی ہے تو فریج میں رکھئے تھنڈی ہے تو باہر رکھئے اب یہاں پر دیکھئے دو گھنٹے ہو چکے تھے تو یہاں پر اس کو ہم فرائی کریں گے تو اس کے لیے میں تباہ یوز کر رہی ہوں اگر ایگارو کا تباہ یوز کر رہی ہوں اور دیکھئے اگر آپ اس تباہ کو بائی کرنا چاہتے ہیں یعنی پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گا اور فلیم کو آپ نے آن کر لینا ہے نون سٹک تباہ لیجئے گا کیونکہ کاجو چیز گیا تو چپ جلنے لگے گا ایک سائٹ سے ہم تین سے چار میٹ کوک کریں گے میڈیم فلیم پر اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے تو یہاں پر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور دوسری سائٹ سے ابھی ہم تین سے چار میٹ کو کوک کریں گے تو یہاں پر میں کور کر دوں کور کر تین سے چار میٹ پکانا ہے کیونکہ یہ تھائی کی پیسز بہت جلدی گل جاتے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے یہ کوک ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو یہاں پر بند کر دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے سکریورز لینا ہے اس پر یہ پیسز ارینج کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ ہمیں اس کو تھوڑا سا برن کرنا smoky فلیور دینا ہے اگر آپ کے پاس سٹیل ریک ہے تو بولے سکتے ہیں اس کو اس طرح سے دیکھئے برن کرنا ہے سب ہی سائٹ سے اور تھوڑا سا گھی یا پھر بٹر یا پھر آئل جو بھی آپ چاہیں وہ اس پر اپلائے کر دیجئے اور تھوڑا سا بند کر لیجئے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں smoky فلیور آئے گا اس کو ہم نے دیکھیں کر لیا ہے بہت ہی تیسٹی سا بن کر یہ تیار ہوا ہے تیسٹ میں ایک دم بیسٹ ہے تو ضرور کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ریسیپی پسند آئے تو اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے instagram یا facebook پر فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیے فالو کیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن box میں مل جائے گا امید کرتی ہوں آج کی میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ پھر آزیر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک اللہ حافظ